اسلام سویڈن سے عرف کسانہ کا سلام قبول کیجئے ملازمت جاب اور بزنس میں کامجابی کے حوالے سے ریچڈ ٹیمپلر نے جو کتاب لکھی ہے رولز آف ورک اس کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور آج اس کی تیسری قس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں مزید ٹین پوائنٹس جو انہوں نے لکھی ہیں اپنی کتاب میں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یا جن پہ چلتے ہوئے ملازمت ہو یا بزنس ہو یا زندگی کے باقی شعبہ جاتوں ان میں آدمی بہتر کارکردگی کر سکتا ہے تو انہیں آپ ملازمت کیجئے اور اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور لکھئے تو آج کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی بی کول وہ کہتے ہیں جی ریمین سیویلائزڈ اور سفیسٹیکیٹڈ آل تا ٹائم تو آپ جو ہے وہ اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ لوز نہ کریں یہ بہت امپورڈن ہے مشکل کافی ہے لیکن ضروری بھی ہے پھر وہ کہتے ہیں جی اگلا پوائنٹ ہے جی سپیک ویل کہ جب آپ نے بات کرنی ہے آپ واضح بات کریں آپ جو ہے وہ اس میں کوئی کنفیون نہ اگلے کو آپ کی بات پوری طرح سمجھائے اور تھرڈ یہ ہے کہ رائٹ ویل اسی طرح کہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ وہ بھی اچھا لکھیں اگر ہینڈ ریٹن ہو تو وہ پڑھا جانا چاہیے اگر ٹائپنگ ہے تو ان کا کہنا ہے کہ موسٹلی آپ ٹائمز نیو رومان اور ایریل جو ہے ٹویلو بارہ جو سائز پر آکھیں آپ لکھیں اور ٹیکس جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہو اگر اس میں کوئی بہت زیادہ ہو تو اس کو آپ بولڈ یا انڈرلائن کر سکتے ہیں تو رائٹنگ جو سکل ہے وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس میں سپیلنگز اور گرامر ان کا جو ہے وہ خصوصی طور پر وہ کہتے ہیں جی خیار رکھنا چاہیے اس کے بعد ہے جی have a plan یہ ان کا اگلا چپٹر ہے جس کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ know what you want long term آپ کے پاس لمبے عرصے کا منصوبہ ہونا چاہیے خواب جہاں پہ ہوں خواب بزنس پہ ہوں کس جگہ پہ کہ پانچ سال میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آئندہ دس سال میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ایک long term ہے اور second اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ know your short term جو ہے وہ plan کہ اپنا جو آج کا ایک ہفتے کا ایک مہینے کا چھے ماہ کا short term کا جو منصوبہ ہے وہ بھی آپ کو clear ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ study the promotion system جس جاب میں ہیں آپ وہاں پہ آپ یہ جائزہ لیں study کریں کہ اس میں promotion کس طرح سے مل سکتی ہے کیا طریقہ کار ہے بعض companyوں میں ہوتے ہیں کہ ایک حد تک آپ promotion لے سکتے ہیں اس سے آگے نہیں لے سکتے ہیں تو اس کے لئے لوگ advise کرتے ہیں کہ آپ ایک جاب کے ہوتے ہوئے دوسرا جاب لینا آسان آپ switch کریں کسی دوسری جاب میں جائیں وہاں سے ہو کے پھر آپ پہلی جاب پہ اگر آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو better position مل جائے لیکن بارحال یہ مختلف ہوتا ہے ہر جگہ پہ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ study the promotion system وہ آپ اس کو ضرور دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ develop a game plan آپ کے پاس game plan جو ہے وہ ہونا چاہیے اور پھر یہ ہے set objectives اپنے جو target ہیں جو اپنے جو objectives ہیں اپنے حداف ہیں وہ آپ مقرر کریں تاکہ اس سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں and ninth point آج کا وہ کہتے ہیں کہ know your role اپنے کردار کو اپنا role کو اپنی importance جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اور پھر آپ realize بھی کرائیں اس جگہ پہ کیا واقعی جو ہے وہ important اپنی organization کے لیے اور آج کا جو ہے وہ آخری اور یہ tenth point اس third episode کا وہ یہ ہے کہ know yourself strength and weakness جو strength ہیں اس کو آپ بروے کر لائیں جو کمزوری ہیں اس کو improve کریں یعنی اپنے آپ کو پہچانیں nutshell میں وہ اقبال نے جو خودی کا ہے کہ خودی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچاننا تو خودی کی جو ہے وہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے تو یہ تھی third episode جو ہے وہ rules of work کی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور چوتھی قسط کا انتظار کریں